اسلام علیکم میران مزفر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر سعودی عرب کے نئے قوانین یعنی کہ نئے ویزا کے قوانین کیا ہیں کیونکہ سعودی عرب اس کے وزارت نے یہ بہت سختی سے اس بات کو لاغو کرنے کا حکم دیا ہے کہ جس طرح سے پہلے جو آزاد ویزا ہوا کرتا تھا گورمنٹ نے اس کو بھی بند کر چکا تھا پہلے گورمنٹ نے بند کر دیا تھا آزاد ویزے کا پرادھان جوتا اس کو بلکل کلوز کر دیا تھا لیکن اس کے بعد میں ایک راستہ واحد یہ بچا تھا کہ اگر کوئی شہری سعودی سعودی شہری یا کوئی کمپنی سعودی کی یا کوئی موسطس ایسا ہے جو اپنی ذمہ داری پہ بندوں کو بلانے کے بعد باہر کام کرنے کی اجازت دیتا تھا وہ چوری سے وہ کوئی لیگل طریقے سے نہیں چوری سے کام کرنے کی اجازت دیتا تھا لیکن سعودی عرب کی گورمنٹ نے وزارت نے اس طریقے اس قوانین کو اس سے جو غیر طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں اس کو اس کو سنگین لیا اس کو دیکھا اس کو پرخا کہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں کیونکہ اتنا ویزا پروائیڈ نہیں ہو رہا کام کا لیکن پبلک زیادہ ہے تو گورمنٹ نے سرچ کیا سرچ کرنے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ لوگ غیر طریقے سے وہاں سے بندوں کو ادھر بلاتے ہیں اور اس پر کمیشن کے بطور لوگوں کو باہر کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو گورمنٹ نے اتنا بڑا سخت قانون بنا دیا ہے کہ بھائی کہ اس کو سننے کے بعد بھی رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر کوئی سعودی شہری اس کام میں ملوث ہوتا ہے کہ اس نے بندے کو انڈیا سے بلایا یہاں پر اور بلانے کے بعد میں وہ اپنی کمپنی میں کام نہیں کراتا اس کی کمپنی ہے یا نہ ہے یا گھر کے نام پر بلایا اور گھر میں کام نہیں کرتا ہے تو اس پر دو لاکھ سے دس لاکھ تک کا جرمانہ اور جیل ہو سکتی ہے اور اسی جگہ اگر گہر ملکی ہوتا ہے تو بھائی اس کو جرمانہ بھی دینا پڑے گا اس کو جیل بھی جانا پڑے گا اس کے بعد میں آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا انڈیا یا پاکستان بنگلہ دیس جہاں گھر بھی ہیں لیکن سخت قانون یہ ہے کہ گورمنٹ نے اس طرقے سے دیکھا کہ مثال کے طور پر کسی کو بندے کو ہاؤز ریور کی ضرورت ہے تو گورمنٹ پہلے سرچ کرتی تھی آپ اگر بیزا اپلائی کرتی تھی کہ میرے کوئی بندہ چاہیے تو گورمنٹ یہ دیکھتی تھی اس بندے کی سیلیری کتنی ہے اس کے اندر افراد کتنے ہیں اس کی فیملی کتنی ہے اور اس کے اندر اس کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے ایک ڈریور پہلے سے آپ کے پاس آن ریڈی ہے تو دوسرا ڈریور آپ کیوں بلا رہے ہیں آپ کے پاس ضرورت نہیں ہے تو بلا کیوں رہے ہیں تو اس پر نگاہ رکھی جا رہی ہے کہ کس ط طریقے سے لوگ غیر قانونی طریقے سے کام کر رہے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ جتنے لوگ آزاد ویزا کے کام پہ پکڑنے کے چکر پڑے رہتے ہیں کہ یہاں سعودی پاکستان سے یہاں پر آنے کے بعد میں آپ اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ آپ کا کفیل کوئی اور ہے ویزا اقامہ آپ کو کسی اور نام سے ہے اور آپ کام کرتے ہیں کسی اور نام سے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی کہ آپ بہت حرام کام کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو سجاؤ یہ دوں گا کہ یہ لیگل طریقے سے کام نہیں ہے اگر آپ پ فیملی پرشان اور پتہ نہیں آپ کے ساتھ میں کیا ہوگا جرمانہ لگے یا آپ جیل جائیں پھر آپ کے پاس آپ ڈیپورٹ کر دی جائیں گے اپنی کنٹری کو تو گزارش یہ ہے کہ لیگل طریقے سے یہاں پر آئیں کمپنی میں آئیں یا فیملی ڈریور میں آئیں یا کسی بھی کام میں آئیں آپ پرسنل ویزے پا کر آئیں گے تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو میں گزارش یہی کروں اپنے دوستوں سے اپنے بھائیوں سے جتنا یا انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیس نیپال سے دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کسی کمپنی کا ویزا لیں کسی پرائیویٹ آدمی سے ویزا لیں پرسنل ہاؤس ڈیور کا ویزا لیں ہاؤس کیپر کا ہارس کا یا مسا کسی بھی چیز کا آپ پرسنل آگا لیں گے تو آپ کی نہیں بہت اچھا ہوگا لیکن آپ جو سختی کر جاری ہے کیوں کری جارہی ہے کیونکہ پبلک اتنی ہو گئی ہے جس کام کے ویزے سعودی عرب گورمین کی طرف سے ایک ہزار نکلے ہیں مثال کے طور پر وہ بندے گورمین کو دکھائی دیتے ہیں کہ تین ہزار لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ کہاں سے آئے تو اس طرح سے یہ ہو رہا ہے چیکن بہت سخت کر دی گئی ہے تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کو اللہ پاک صحت مند رکھے ہو جو یہاں کام کر رہے ہیں کام چلتا رہے لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنا اقامہ اور اپنا لیکل طریقے سے اپنے کاموں کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ